ہا السلام علیکم دوستو علی اکبر ایک مردمہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ حج سے ریلیٹڈ ہے اور ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا موسم چینج ہوئے تو اس ٹائم جو ہے وہ ہم اس ٹائم اوپن ائر کے اندر جو ہے وہ ایک عدد ویڈیو جو ہے وہ بنائیں آپ کے لیے تو حج سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیو ہے جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کو بتاتے چلے رمضان شریف کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ جیم پیک چل رہا ٹھیک ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہو گیا وہاں مکہ کے اندر رہائشیں بلکل نہیں مل رہی بہت سارے دوستوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن رہائشیں نہیں مل رہی یہ آپ کو بڑی کلیر سی بات بتا دے کہ رہائشیں نہیں مل رہی جس کی وجہ سے کل تک جو ریٹ پچپن ریال پر بیڈ تھ وہ ایک سو دس ریال ایک سو بیس ریال پر بیڈ پر لاس رشنے میں کر دیا گیا ہے تو اب جو بھی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ یا تو یہاں سے اکومیڈیشن لے کے جائیں اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کسی گروپ کے اندر شیرنگ کے اندر ایڈجنسٹ ہوں تاکہ ان کے جو پیسے ہیں وہ کم سے کم لگیں اثر وائز جو کرنسی کا حال ہے اور جو پیسے ہیں تو انہیں اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اب جناب آتے ہیں حاج کی طرف اچھا ایک دوست ہیں انہ انہوں نے ایک کٹیگری کا جو ہے وہ پیکج تیار کیا حاج کا ایک کٹیگری کے اندر جو سی اور ایک کٹیگری کے اندر جو فرق ہوتا ہے اے بی سی ڈی چار کٹیگری ہیں جو سی کٹیگری ہے اور جو اے اور بی کٹیگری ان میں فرق کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو ایک کٹیگری ہے وہ ٹوٹلی فلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں فائل سٹار اور اس کے ساتھ جو ائر کنڈیشنڈ جو مکتب ہے مطلب منا میں مزلفہ میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں آپ کو خیمے ملیں گے وہاں وہاں آپ کا جو ہے وہ اے سی ائر کنڈیشن جو ہے وہ احتمام ہوا ہوگا آپ اے سی میں رہیں گے یہ اے اور بی کے اندر شامل ہے جبکہ سی کے اندر کچھ جگہ پہ آپ کو اے سی ملے گا لیکن کچھ جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کولر جو ہے وہ ملے گا روم کولر آپ کو ملے گا ایک جگہ پہ اگر آپ کو روم کولر ملے گا تو دوسری جگہ پہ آپ کو اے سی ملے گا تو یہ فرق ہے اے بی اور سی کٹیگری کے اندر جبکہ ڈی کٹیگری جو ہے اس میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ کولر ہے اور کولر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو منا میں اور مزلفہ میں اکومڈیٹ کیا جائے گا اچھا یہ چیزیں ہو گئیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جناب عزیزیہ کے اندر جو آپ نے رہائش کرنی ہے حج کے دنوں کے اندر تو وہ آپ کے بنیادی طور پہ اے کٹیگری کے اندر جو ہے وہ یوں ساملے آپ کے ائر کنڈیشن روم ہے بہتر حالت کے اچھی بیلڈنگز ہوتی بیلڈنگز ہی ہیں عزیزیہ کے اندر جبکہ بی اور سی کٹیگری میں جو ہے وہ تھوڑا سے درمیانے لیول ایسی ساملے جیسے تری سٹار فور سٹار ہوتا ہے اور اس کے بعد ایکنومک ہوتل ہوتا ہے ایکانومی ہوتل جسے ہم کہتے ہیں تو ایکانومی ہوتل کے اندر اور تری سٹار فور سٹار یہ فرق وہاں پہ رکھے گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں تو یہاں پہ فور سٹار کا معاملہ وہ رکھا گیا ہے ایک کٹیگری میں جبکہ سی کٹیگری میں تری سٹار یا ایکانومی بیلڈنگ وہ رکھی گئی ہے آپ کے لئے اب ایک کٹیگری کے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریٹس وہ کیا ہیں سہولیات اس میں کیا کیا دی جا رہی ہیں اور کتنے دن کا پیکج آپ کو انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے تو بارہ سے تیرہ دن کا پیکج وہ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں تو اس کے علاوہ سولہ سترہ دن کا ہے اس کے علاوہ ان کا چوبیس پچیس دن کا پیکج تین پیکج ہیں کٹیگری اس کے اور ایک کٹیگری جو مکتب ہے ان کا ایک کٹیگری کے اندر فلی ائر کنڈیشنڈ اور اس کے علاوہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مکہ اور مدینہ کے اندر فائیو سٹار اوٹر ہیں اس میں نے ایک چیز بڑی مجھے حیران کن بھی لگی چونکہ ہمارے دوست ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے جو نام میں اس لیے نہیں لے رہا ان کا ہمیں حیران کن یہ چیز لگی کہ آپ نے تین دن یا چار دن پہلے حج سے اور تین یا چار دن بعد میں آپ نے عزیزیاں میں رہنا ہے تو یہ تقریباً چار اور چار آٹھ دن بن گے جناب آٹھ دن تو آپ کے یہ عزیزیاں میں چلے گے شیرنگ میں اب آپ کا ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ وہ آپ کا مکہ اور مدینہ میں ہوگا پھر خیمے کے اندر آپ نے جو پانچ دن حج کے گزارنے آٹھ پانچ تیرہ دن تو آپ کے یہ گئے اب چوبیس میں سے تیرہ دن یہ گئے پیچھے گیارہ دن رہ گئے تو وہ پانچ دن مکہ میں چھ دن مدینہ میں اس طرح آپ گزاریں گے یا اگر آپ کا سولہ دن کا پیکج ہے تو یہ تیرہ دن گئے پیچھے جو چار یا چھ دن ہوں گے تین دن ہوں گے سوری وہ آپ نے گزار دے ہیں مدینہ میں اسی طرح باقی ایام کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ ڈیویجن کے باوجود فائف سٹار کے اندر دو دو تین تین دن رکھیں گے وہ یہ بقاعدہ پیکج کے اندر لکھا ہوا ہے دو دن یا تین دن آپ کو مکہ میں فائف سٹار میں رکھا جائے گا دو دن یا تین دن آپ کو مدینہ میں اور شیرنگ کے اندر اب آپ یہ چیک کریں کہ شیرنگ کے اندر جو پیکج ہے وہ جو شیرنگ کے اندر پڑھ رہا ہے جی ایک کٹیگری کا فائف سٹار کا وہ تو وہ جناب آپ کو اراؤنڈ پچیس لاکھ روپے کا پڑھے گا پچیس سے ساڑھے پچیس لاکھ کے درمیان ایک بندہ آپ کا حج پہ جائے گا اور اگر آپ لیتے ہیں ٹرپل بیڈ تو یہ چھبیس لاکھ ہے اور اگر آپ لیتے ہیں ڈبل بیڈ ٹوینز تو وہ آپ کو پڑھے گا اٹھائیس لاکھ ساڑھے اٹھائیس لاکھ روپے میں اچھا اب یہ دیکھیں یہ تین پیکج ہوگے یہ ایک پچیس لاکھ کا ایک چھبیس لاکھ کا اور ایک اٹھائیس لاکھ کا اب اس میں ایک بندہ کرے گا حج یہی اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں جس طرح سی کٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے ڈی کٹیگری تو سی کٹیگری کے اندر ہمارے پاس جو پیکج ہے شورٹ پیکج وہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کے ساڑھے تیرہ سے پونے چودہ لاکھ کے درمیان اگر آپ یہ لے لیتے ہیں شیرنگ والا پیکج ٹری سٹار اکوموڈیشن کے ساتھ چھ دن مدینہ میں ہیں باقی دن جو حج کیے وہ ہیں سولہ سے سترہ دن کا ٹوٹل پیکج ہے تو اس میں آپ دو بندے جتنے میں آپ نے ڈبل بینڈ میں ایک میں ایک نے عمرہ کرنا ہے یا چار سا چھے شیرنگ میں ایک نے کرنا ہے لاکھ سوالاکھ اور پڑے گا دو بندے حج کر سکتے اس میں اتنے میں آپ دو بندے جو ہیں وہ حج کر سکتے ہیں تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ یہ کہ آپ نے کون سی اکوموڈیشن لینی ہے کیا آپ نے ایک ہی بندے نے حج کرنے یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک اٹھائیس لاکھ میں یا چھپیس لاکھ میں ایک ہی بندے نے حج کرنے یا آپ نے دو بندوں نے حج کرنے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کو اگر آپ دیکھیں گے ان کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے حج پہ جان دیکھیں یہ بات بڑی کلیر ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگلے سال حج سے بھی مہنگا ہوگا ابھی تک جتنے سال گزر گئے ہیں پچھلے ان میں حج جتنا مہنگا ہوگا ہے سستا نہیں ہوا نہ سرکاری نہ پرائیویٹ تو پچھلے ایام جو گزر گئے اگر ان میں سستا نہیں ہوا تو یہ کلیر بات ہے کہ اب بھی حج مزید سستا نہیں ہوگا مہنگا ہی ہوگا تو جب وہ سستا نہیں ہونا تو ابھی غنیمت ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں اگر اٹھائیس لاکھ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے ہاں اسائش لینا جو چاہتے ہیں جن کے پاس بہت ہے وہ بلکل اسائش لیں لیکن جو میڈل کلاس ہے یا اپر میڈل کلاس ہے جو چاہتی ہے حج کریں تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دو بندے حج پہ جائیں نہ کہ اٹھائیس لاکھ چھبیس لاکھ بھر کے ایک بندہ حج پہ جائیں تو یہ بنیادی طور پر ہماری ویڈیو تھی نمبر ہمارا چل رہا ہوتا ہے نیچے جی آپ اس نمبر پہ چھے بجے سے پہلے کال کر سکتے ہیں چھے بجے کے بعد ویڈس ایپ یا میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ دے دیں گے اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمیں زیادہ دیں اللہ حافظ